الحمدللہ رب العالمین والعاقوة للمتقین ولا قدوانا اللہ على الظالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرحلی صدری ویسلی امری وحرم مختتم من لسانی یفقہ قولی محترم ناظرین بجشتہ کئی ہفتوں سے نکاح کے مسائل اور نکاح کے احکام سے مطالق ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہم نے متعدد مسائل پر گفتگو کی جو ہماری آخری مجلس ہوئی تھی اس میں ہم نے مجلس نکاح یا نکاح کے وقت ہونے والی کئی ایک غلطیاں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رواج پا گئی ہیں ان سے مطالق ہم نے بات کی اور ان سے مطالق شریعت کا حکم بیان کیا گیا آج اس مجلس میں بھی ایک نہائی تھی اہم مسئلے کی جانب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اس کا تعلق بھی شادی بیاہ کی مناسبت سے ہونے والی ایک بہت بڑی غلطی سے مطالق ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امومن دیکھائی جاتا ہے کہ شادی بیاہ کی مناسبت پر بے تحاشا فضول خرچی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جبکہ فضول خرچی اور اسراف ہماری شریعت کے اندر حرام ہیں اور اس سیسلے میں قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ رہنمائی کی گئی ہے اور فضول خرچی اور اسراف سے منع کیا گیا ہے چاہے وہ کوئی بھی مناسبت ہو چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو یا عام حالات ہو کسی بھی حالت میں فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر انشاءت فرماتا ہے عوض باللہ شیطان الرجیم وَقُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُشْرِفُو اللہ رب العالمین جہاں پر ایک جانب ہمیں کھانے پینے کی آزادی دی وہیں دوسری جانب ہمارے اوپر یہ پابل دی اور حق لگا دی کہ ہم کھانے پینے کے معاملات میں اور دیگر تمام معاملات کے اندر اتراف سے بچے فضول خرچی سے بچے کیونکہ اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے تو فضول خرچی یہ قبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب اس کے بارے میں اپنی ناپسندیتی پہ اظہار کیا اس کا مطلب یہ قبیرہ گناہ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے اعزا و اقارب کو ان کے واجبی حقوق دینے کا حکم دیا اسی طرح سے جو مستحب حقوق ہے ان کی ادائی کیا بھی حکم دیا مسکینوں کو مسافروں کو ان کی مدد کرنے کا حکم دیا لیکن اس کو اس قید کے ساتھ ذکر کیا ولا تبدر تبدیرہ اس میں بھی آپ کو فضول خرچی سے بچنا ہے اگر آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو فضول خرچی سے بچنا ہے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقو لم یسرکو ولم یقترو وکانا بین ذالکا قواما اللہ رب العالمین نے مومنین کے صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن میانہ روی اختیار کرتا ہے تمام چیزوں میں ایک ادال اور وسطیت اختیار کرتا ہے اور مومن وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتے ہیں ولم یقترو اور دوسری جانب بخیلی بھی نہیں کرتے ہیں جہاں پر فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے وہی پر بخیلی سے بھی منع کیا گیا ہے اس کا مطلب جو صحیح راستہ ہے وہ فضول خرچی اور بخیلی کے درمیان والا راستہ ہے وکانا بین ذالکا قواما اور وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرآن حدیم کی جو پہلی آیت پہلے پڑھی تقریبا وہی معنی اس حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے کی اجازت دے رہے ہیں پہلنے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسراف اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کے اندر فخر و مباہات کا کوئی جو سامن ہونا چاہیے سامنے کرام اس کے علاوہ متعدد آیات آپ کو ملے گی متعدد حدیثیں ملے گی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں فضول خرچی سے منع فرمایا لیکن اس کے برعکس اس کے برخلاف ہمارے سماج اور مہاشرے میں شادی بیاہ جیسے مبارک موقع پر بھی شریعت کے اس فضول کی دھگیاں اڑائی جاتی ہیں تمام چیزوں میں چاہے کھانے پینے میں ہو یا دوسرے تمام اخراجات جو شادی بیاہ کے موقع پر کیے جاتے ہیں ان سب میں بے تہاشا فضول خرچی کا مظاہرہ ہوتا ہے بہت ساری شادیوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنے انواع اقسام کے کھانے اور اتنی زیادہ مقدار میں بنائے جاتے ہیں کہ ان کا آدھا حصہ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے آدھا حصہ بھی اس کا کھایا نہیں جاتا ہے اور وہ پھیک دیا جاتا ہے بہت سارے مہمان جو شادی بیاہ کے مناسبت میں شرکت کرنے آتے ہیں آدھا کھائیں گے آدھا پھیکیں گے بھائی یہ شریعت کا کون سا اصول کہتا ہے کہ اس طرح سے اللہ رب العالمین کی نعمت کو ضائع کیا جائے ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے غریب اور نمتاج لوگ بھی موجود ہیں جو نانے شبینہ کیلئے ترستے ہیں اور ہم اس طرح سے شادی بیاہ کے اندر فضول خرچی کرتے ہیں اور اس طرح سے مال کو ضائع کرتے ہیں فضول خرچی کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے شادی بیاہ کی مناسبت پر یا کسی بھی مناسبت پر کہ اتنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت ہیں سریع طور سے اور یہ قبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اسی طرح سے اس کا ایک سماجی بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ سماج کا ایک طبقہ جب شادی بیاہ کے اندر بے تہاشا خرچ کرتا ہے اور فضول خرچی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جن کو اللہ رکل عالمین نے اس قدر مالو دولت سے نہیں نماز رکھا ہے ایسے سارے لوگ خرچ اور مشقت میں پڑتے ہیں سماج کے اندر جب ایک چیز رواد پا جاتی ہے تو دوسرا آدمی جو اس کی ستاد نہیں رکھتا ہے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سماج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلنے کا اس کو مجبور ہو جانا پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی پراپرٹیاں بھی جاتی ہیں اور وہ مقروض ہو جاتا ہے وہ پریشان ہاتھ ہوتا ہے لیکن سماج میں اپنی ناپ پچانے کے لیے اور سماج کے اس رسم و رواج کا ساتھ دینے کے لیے وہ اس طرح کی پریشانیوں میں مخترا ہوتا ہے تو یہ حضور خرچی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے نادار اور غریب اور مسکی لوگ مشکل میں پڑتے ہیں اور ان کے لیے بھی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے چنا ہے کئی مناسبت پر یہ بات سوشل میڈیا میں تہی جاتی ہے خاص طور سے جب حج کا موقع آتا ہے یا کوئی عمرہ کرنے جانے لگتا ہے یا مانگ یہ عیدل اضحہ کا موقع آتا ہے اور لوگ قربانی دیتے ہیں تو بہت سارے لیبرل قسم کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے چنا جاتا ہے کہ بھائی بار بار حج کرنے کی کیا ضرورت ہے بار بار عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور قربانی کے اندر اس طرح سے بے تہاشا جانوروں کو زبا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے تو بہتر ہوتا کی غریبوں کی مدد کرتی جائے اسی رقم سے اللہ کے بندے یہ جو لوگ حج اور عمرہ بار بار کرتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حج اور عمرہ کرنے کی بات کی ہے اس کا حکم دیا ہے اسی طرح سے جو قربانی میں ضبیحہ دیتے ہیں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر حکم ہے یہ فضول خرچی نہیں ہے یہاں پر تو آپ کو فضول خرچی لکھتی ہے کیا آپ نے کبھی ان امیروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ آپ شادی بیاہ کے اندر جو کڑوروں خرچ کر دیتے ہیں آپ تھوڑے میں اپنا کام چلا کر کے اسی پیسے سے آپ بریبوں کی مدد کر دیں آپ اسکول اور کالیت خوروا دیں آپ مسلمان بچے بچیوں کو تعریم دے دیں کیا آپ کو وہاں پر یہ خرابی نہیں لکھتی ہے تو یہ سارے لبران لوگ جب اللہ حکم اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ان کو فضول خرچی لکھتی ہے اور سماج اور معاشرے کی جو دوسری ضروریات ہیں وہ ضروریات ان کو نظر آنے لکھتی ہیں لیکن شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح سے عربوں روپیوں کا ضیاب کیا جاتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں اس پر کسی کی نگاہ نہیں جاتی ہے بھائی کیا کبھی کسی نے آپ سے کہا ہے کہ آپ یہ جو کروڑوں روپیہ شادی کے اندر خرچ کر رہے ہیں لاکھوں میں آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں باقی جو پیسہ ہے وہ کو تعلیم پر لگا دیں کسی مسجد مدرسے کے اندر دے دیں کسی خریر مہتاج کی مدد کر دیں کسی نادار لڑکی کی شادی کروا دیں کیا آپ نے ایسا کہا ہے پھر آپ کی ایمانی غیرت یہ کیسے انگیز کرتی ہے کہ اللہ حرک العالمین کیا اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو آپ اس کو فضول خرچی کہہ رہے ہیں تحیل پر جلسہ جلوس ہوتا ہے کانفرنس ہوتا ہے تو اس وقت ہی آواز اٹھنے لگتی ہے کہ یہ فضول خرچی ہے جبکہ وہ دعوت کا کام ہے وہ دعوت کا کام ہے اس کا کم از کم کچھ نہ کچھ فائدہ ہونے والا ہے لیکن یہ مختلف مناسبات پر جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا اس کا گناہ ہمیں ملتا ہے سامنے کرام ایک آخری بات کہیں کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا وہ یہ کہ جو فضول خرچی ہماری شریعت کے اندر منا ہے اور جس سے جس پر ترہ ترہ کی وعید آئی ہے وہ فضول خرچی کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے یعنی کوئی آدمی کتنا خرچ کرے تو ہم کہیں گے کہ فضول خرچی کر رہا ہے یا کتنا خرچ کرے تو ہم کہیں گے کہ میانہ رنی اختیار کر رہا ہے اس کے لیے علماء نے کچھ اصول و ضوابط وضع کیے گئے تو فضول خرچی کو جاننے اور پرکنے کا ذابطہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم جو کام ہے جو خرچ ہے جو فیل ہے اس فیل کو دیکھیں گے اگر اس کے اندر دو صفتیں پائی جا رہی ہیں اس خرچ کے اندر تو ہم کہیں گے کہ یہ فضول خرچی ہے پہلی صفت یا پہلا وصف یہ ہے کہ جتنی ضرورت آپ کو ہے اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ فضول خرچی میں داقی ہے آپ کا کام آپ کی شادی دس لاکھ روپے میں ہو سکتی ہے آپ کے یہاں جو مہمان آنے والے ہیں ان کی تعداد پانچ سو ہے پانچ سو لوگوں کا کھانا آپ بنوائیں گے تو آپ کا کام چل جائے گا لیکن اس کے باورد آپ ہزار لوگوں کا سات سو آٹھ سو لوگوں کا کھانا بنوائیں گے باقی کھانا پھیکا جاتا ہے تو ہر وہ خرچ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو جس کا کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے وہ فضول خرچی ہے اسی طرح سے اگر کوئی آدمی آرام و آشائش میں حد سے آگے گزر رہا ہے جتنی اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کو فضول خرچی کہا جائے گا جیسے آپ کا کام دس جوڑی کپڑے میں انتہائی آرام کے ساتھ آپ کا کام چل سکتا ہے آپ پاس سو جوڑے کپڑے بنوا کر کے جو ہے اپنے ڈرائیوں میں رکھیں اور اس پر فقرہ اور مباحات کریں کہ میرے پاس تو اتنے جوڑے کپڑے ہیں میرے پاس دو سو جوڑی جوتیاں ہیں تو اللہ حرک العالمین میں جو مال و دولت آپ کو دے رکھا ہے آرام و آشائش سے رہنا آپ کا حق ہے لیکن اس آرام و آشائش میں حد سے تجاوز کرنا جس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے وہ فضول خرچی ہے تو یہ یہ تو عمل کو دیکھتے ہوئے ہم فضول خرچی پر حکم لگائیں گے اسی طرح سے جو آمل ہے جو فائل ہے جو خرچ کرنے والا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی فضول خرچی کے ذاتے کو تیک کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح سے کی جس آدمی کی اتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت سے آگے بڑھ کر کے اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو یہ فضول خرچی ہے اور اس کے لیے بسا اوقات اس کو قرض لینا پڑ رہا ہے اس کی نہ تو ضرورت ہے نہ اس کی اتنی حاجت ہے اور اتنی اس کی استطاعت بھی نہیں ہے اور اس سے آگے بڑھ کر کے وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو بھی فضول خرچی کہا جاتا ہے یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان خرچ کر رہا ہے چاہے جتنا خرچ کرے اگر اللہ رکع العالمین کی اتاعت میں خرچ کر رہا ہے یا مخلوق کو فائدہ پہچانے کے لیے خرچ کر رہا ہے نفع بخش کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو مال کا زیاد یا فضول خرچی نہیں کہیں گے امام مجاہد ایک تابعی ہیں بہت بڑے آلمیرین ہیں ان کا ایک قول ہے وہ کہتے ہیں اگر حق کے راستے میں نفع پہنچانے کے لیے عبادت میں اطاعت میں کوئی انسان اپنا پورا مال بھی خرچ کر دے تو اس کو خرچی نہیں کہیں گے اور اگر ایک مدعنا اگر ایک مدعنا بھی وہ بہر فائدے کے خرچ کر رہا ہے تو وہ فضول خرچ ہے اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ تبدیلو وہ وہ فضول خرچی ہے تو خلاسے کلام یہ کہ ہم لوگوں کو اس لکتے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری شادیاں جو کی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے شادی شادیوں کی اس مبارک موقع پر ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو سامنے رکھیں اپنے پیشے نظر رکھیں اور اسطرح سے فضول خرچی سے اس طرح کی چیزوں سے بچیں اور شادی جو ایک مبارک عمل ہے اور جس پر آپ کو عجر و سواب ملنے والا ہے اپنا اس عجر و سواب کے موقع کو آپ گناہ کمانے کا موقع نہ بنایں اور اسطرح اور فضول خرچی سے ہم بچیں